ایگرو پاور لائے گھاس کاٹنے کی جدید ترین مشین جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈا کی مشین ہے اس کا مقابلہ کیا جارہا ہے چائنہ کی مشین کے ساتھ میرا نام ہے دانش و حمید اور آج کی اس ویڈیو میں اسی برش کٹر مشین کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ ساری بات سمجھ میں آ سکے ویڈیو کے آخر میں ہم اس مشین کی پریسز کی بھی بات کریں گے وہ جگہیں جو کہ ان بیلنس جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ پلرز لگے ہوتے ہیں یا سائیڈے ہوتی ہیں جو سڑک کنارے ہو سکتی ہیں وہاں پر دوسری لانمور مشین نے کام نہیں کرتی وہاں پر جڑی بوٹیوں کو صاف کرنے کے لیے گھاس کو کٹائی کرنے کے لیے یہ برش کٹر مشین آپ کے سامنے مجود ہے آپ یہ اس ٹرم دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے یہ بڑی مشین سے گاس کٹا گیا ہے سائیڈیں اس ٹرم چھوڑ دی گئی کہ آگے یہاں پر بہت سی جڑی بوٹیاں شامل تھیں اور پتھر وغیرہ ساتھ اس میں شامل تھے سلوپ والے جگہ تھی تاکہ اس میں نارمل مشین نہیں چلتی جن دوستوں نے ہمارا چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر نائنے والی ویڈیو آپ کو نوٹس قویشن کے طور پر مل سکے فیس بک پیج کو لائک کریں آپ اپنے سامنے ہونڈا کی مشین کی ورکنگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا موڈل نمبر ہے یو ایم کے چار سو پینتیس یہ میڈ ان تھائی لینڈ مشین ہے فور سٹوک مشین ہے اور اس کی کارکردگی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت سے اس کے پرپس ہیں اس سے آپ گندم کاٹ سکتے ہیں گاسپ گرہ کاٹ سکتے ہیں جڑی بوٹیاں صاف کر سکتے ہیں برشز صاف کر سکتے ہیں کھالا بننا جو اگر زمیدارہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں مختلف جنگلی بوٹیاں جو اگاتی ہیں سڑکوں کے کنارے پر ویسے زمیدارہ کے لیے اگاتی ہیں اس کو آپ اس مشین سے بہترین طریقے سے صاف کر سکتے ہیں نورمل شہری علاقوں میں اس مشین کو گاس کٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے آگے نیلون تار چلتی ہے نیلون تار جب سپیڈ سے گھومتی ہے تو یہ گاس کو کار دیتی ہے بعد میں جو کٹا ہوا گاس ہوتا ہے اس کو بعد میں کٹا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ چائنہ والی مشین کی ورکنگ کی ویڈیو کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ٹو سٹوک مشین ہے اس میں مختلف برینڈز چلتے ہیں چائنہ کے اس میں ہمارے پر ہامی برینڈ بھی ہوتا ہے ٹی میکس کمپنی کا برینڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں مختلف اور ہنڈائی برینڈ اور دوسری کمپنیز کے برینڈ بھی چلتے ہیں لیکن اس میں سب سے جو بیسٹ برینڈ ہے چائنہ میں وہ ہامی اور ٹی میکس برینڈ ہے آپ اپنے سام اس کی کارکردگی دے سکتے ہیں اس کی سپیڈ دے سکتے ہیں کیونکہ ٹو سٹوک انجن کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے فور سٹوک انجن کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی ہے دیفنیلی فور سٹوک جو انجن ہے وہ پیٹرول بھی کم کھاتا ہے اور جو ٹو سٹوک انجن ہے وہ پیٹرول بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے اسی لیے جو لوگ ڈیکمینڈیشن پوچھتے ہیں بھی ٹو سٹوک لینی چاہیے یا فور سٹوک مشین لینی چاہیے اس میں یہ سمپل یہی بات ہو دی کیونکہ ٹو سٹوک کے اندر موبل آئل مکس ہو کے چلتا ہے پیٹرول کے ساتھ آئل کو مکس کر کے چلانا پڑتا ہے اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں سٹارٹنگ ایشو آ سکتا ہے اگر پیٹرول کے ساتھ اپنے آئل کو زیادہ مکس کر دی ہے تو اس میں سٹارٹنگ ایشو آ سکتا ہے اگر آپ فور سٹوک لینا چاہتے ہیں چائنہ میں بھی فور سٹوک مل جاتی ہے ہونڈا کمپنی میں بھی فور سٹوک مل جاتی ہے اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر نائے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے طور پر ملتی رہے اور لاسٹ میں جیسے میں نے کہا ہم ان مشینوں کی پرائسز کی بات کر لیتے ہیں یہ جو پرائسز میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو یہ آج کی ڈیٹ کے مطابق ہیں آج ڈیٹ ہے پندرہ اکتوبر دو ہزار بیس سب سے پہلے بھی بات کرتے ہیں چینہ کی مشین کی پرائس کے بارے میں جو کہہ سولہ ہزار پانس سو روپیس کی قیمت ہے اس کے بعد اگر آپ اروجنل ہونڈا کمپنی کی مشین لینا چاہتے ہیں جس کی ایک سال کی ورنٹی ہے وہ چرنجہ ہزار پانس سو اس کی قیمت ہے یہ قیمتیں آج کی ڈیٹ کے مطابق ہیں لیٹسٹ قیمت کو جاننے کے لیے معلوم کرنے کے لیے کمنٹس میں نیچے کمنٹ کریں اور دیئے گے نمبر جو ویڈیو میں شو ہوں ان پر ویٹس ایپ پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہوفولی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی